بولیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ صدارت اجلاس میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سیلابی صورتحال کے باعث الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسمی صورتحال کے پیش نظر اس اہم فیصلے سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محسن اجاز ہمارے صدر موجود ہے محسن آگاہ کیجئے گا فیل وقت کے لیے تو یہ انتخابات ملتوی کر دیا گئے ہیں فردر کوئی ڈیٹ دی گئی ہے انتخابات کے لیے دیکھئے ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ انتخابات ملتوی کیے ہیں اور ان انتخابات کو جو التوا ہے اس کی وجہ جو اس وقت موسم کی اور بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جو نقصانات ہیں جو ریلیف آپریشن ہے یہ وجہ بتائی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج ان انتخابات کے حوالے سے دو اجلاس ہوئے اور تفصیلی طور پر تمام تر جو اس وقت صورتحال درپیش ہے اس پر غور کیا گیا اور چھ مختلف اداروں سے تمام تر صورتحال پر ریپورٹ لی گئی جس میں سب سے پہلے تو محکمہ موسمیات شامل تھا جس سے جو آنے والے دنوں میں ہونے والی بارشوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ سیکٹری الیکشن کمیشن نے فوری طور پر منگوائی اس کے ساتھ سیکٹری داخلہ چیف سیکٹری سن آئی جی سن صوبائی الیکشن کمیشنر اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے ان انتظامات کو حتمی شکل دینی ہے ان تمام سے ریپورٹس لی گئیں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دوبارہ اجلاس ہوا جس میں ان ریپورٹس پر تفصیلی فیصلہ جو جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کراچی ریوین کا جو الیکشن ہے اسے بھی ابھی وقتی طور پر ملتوی کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ امدادی جو آپریشنز ہیں وہ چل رہے ہیں نہ صرف انتظامیہ بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلقار بھی بڑی تعداد میں اس وقت جو سہلاب متاثرین ہیں یا جو بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر جو الیکشن کا انعقاد ہے وہ خاصہ مشکل ہو جائے گا اس سے قبل گزشتہ روز ہیدرابار ڈیوین کے جو ازلا تھے ان کے الیکشنز بھی اسی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے تھے آج کراچی کے جو ازلا ہیں ان کی الیکشنز بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں جو ان انتخابات کی نئی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بعد میں جاری کرے گا لیکن یہاں پر ایک دلچسپ چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی یہ کراچی سندھ لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو دوسرا محرلہ تھا وہ ایک مرتبہ التوا کا شکار ہو چکا ہے اور انہی مسائل کی وجہ سے کیونکہ اس وقت ملت میں بارشوں اور سلاب کی وجہ سے خاصی ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا آخر تک انتظار کیا تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جاتا رہا اور آج بھی یہ انتخاب ملتوی کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر نے دو اجلاس کیے اور پھر جو دوسرا اجلاس تھا اس میں چھے مختلف اداروں کی ریپورٹس اور جو گراؤنڈ سیچویشن سے انہیں آگاہ کیا گیا اس تمام تر صورتحال کو جانچنے کے بعد تمام ریپورٹس دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ کا جو دوسرا مرلہ ہے الیکشنز کا اسے وقتی طور پر ملتوی کر دیا جائے اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان صورتحال بہتر ہونے پر ان انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان کرے گا بہت شکریہ محسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا